ناظرین اسلام علیکم تنگ ٹینک میں خوش آمدید میں ہوں سید آئی شناس پرگرام امرسات موجود ہیں ایازمی صاحب سلمان گنی صاحب پرفیسر ڈاکٹر حسن اسکری اور خاور گھمن ناظرین آج سب سے پہلے تو ہم بات کرنے جا رہے ہیں پاکستان بیویس پارٹی کی سیاست کے حوالے سے اور اس میں ہم بلاول بھٹو زرداری کی مصروفیات کی بات کریں گے جو کہ لاہور میں موجود ہیں مختلف ملاقاتیں کر رہے ہیں تنظیم سازی کے حوالے سے بھی مختلف فیصلے وہ لینے جا رہے ہیں اور اسی دوران وہ پرائیوٹائزیشن پالیسی جو ہے اس کو بھی تنقید کا نشانہ بنا رہے ہیں آئی ایم ایف کے ساتھ جو معاہدہ کیا گیا اس کو بھی ٹارگٹ کر رہے ہیں اس کے علاوہ انیسی ترمیم کے حوالے سے بھی انہوں نے ایک اہم بات کی خیر یہ ہے کہ اس وقت ملکی سیاست کو جگمگاہ کر رہے ہیں کچھ تو وہ بلاول بھٹو زرداری ہیں باقی تو ہمیں واپسی کی راہ دیکھنا ہی ہے ابھی تک اپوزیشن لیڈر تو ملک میں واپس آئے نہیں کہا جا رہا ہے اس ماہ وہ واپس آ جائیں گے بلاول کے لاہور میں دیرک اس مقصد کے لیے ہیں پاکستان پیپلز پارٹی کی سیاست پنجاب میں ریوائب ہونے کے چانسز ہیں یا نہیں آیا صاحب دیکھیں ہمارا بھی کمال ہے جو ہم تنک ٹینک میں بیٹھے ہوتے ہیں عام شہری جو لاہور کا ہے عام بوٹر جو ہے پنجاب کا جو عام شہری ہے اسے پیپلز پارٹی کی سیاست میں کتن کوئی دلچسپی نہیں اچھا یہاں صاحب ایک وقت پہ تو تھی نا وہ کیسے تھی اور اب کیوں نہیں ہے ایک وقت تھی جب آپ اس دنیا میں نہیں تھی آپ وہ مطلب کریڈل میں بھی نہیں تھی تب تھی وہ پرانے زمانے گئے جب سٹرانگ ہول تھا یہاں پہ سٹرانگ ہول بھٹو صاحب کا سندھ نہیں تھا پنجاب پنجاب تھا اور پنجاب کا گاڑی جو لاہور ہے یہاں پہ تھا اور انہیں جو پہلی پذیرائی جب وہ ایوب خان کی کابینہ سے وہ نکلے تو انہیں پہلی پذیرائی لاہور میں ملی تھے وہ ایک تاریخی اجتماع تھا جب وہ ٹرین میں بیٹھے تھے انہیں کوئی اندازہ نہیں تھا کہ آگے کوئی استقبال ہوگا نہیں ہوگا گورنر یہاں کے تھے امیر محمد خان ان سے بھٹو صاحب تھوڑے ڈرے ہوئے تھے کہ امیر محمد خان کیا کریں گے نواب اف کالباگ کیا کریں گے اور اس زمانے میں سیاست میں کسی کو ڈر رہتا تھا ایوب خان سے نہیں رہتا تھا وہ نواب کالباگ سے رہتا تھا وہ سخت آدمی تھے اور وہ ایڈمنیسٹریٹر بہت اچھے تھے تو یہاں جب وہ لاہور پہ آئے آپ کے ٹرین وی سٹیشن اور تب ٹرینیں چلا کرتی تھیں آج جیسے نہیں ہیں آج جیسے جو بزیر صاحب ہیں دنیا کے ہر موضوع پہ گفتگو کریں گے ہر روز ایک بیان ایک دیں گے لیکن ریلوے کے بارے میں وہ کہہ رہے ریلوے میں مافیا اور ریلوے بھی مافیا ہے بس وہ ہے تو لاہور میں جو ان کا تاریخی اجتماع ہوا یہاں پہ اور وہاں سے ان کی سیاست جو ہے اور اسی دن نواب کالباگ نے ان کے لیے کھانا کیا اور کہتے ہیں ہم کوئی تھا تو نہیں کس نے روایت تو لکھے نہیں ہے لیکن رابی کہتے ہیں کہ نواب صاحب نے کہا کہ بس ٹھیک ہے کوئی فکر میری طرف سے نہیں ہے تو پھر ان کے حوصلے بڑے اور وہ آگے گئے ٹھیک ہے وہ کہاں زمانہ اور یہ جو ہے بلاول بھٹو کا پہلے تو ان سے یہ آدمی پوچھے کہ وہ جو جس وہ آلی شان مکان میں رہتے ہیں وہ پتہ نہیں کن مربانوں نے عطا کیا ہے چلیں وہ تو عطا کر دیا جب آتے ہیں تو اس کا خرچہ بغیرہ کون دیتا ہے ہمیں تو ڈار ہے کہ وہ بلاول یا وہ جو اومنی گروپ ہے اپنی جیب سے تو نہیں خرچ کر رہا کیونکہ یہ پاکستان کی روایت نہیں ہے کہ خرچے آپ یہاں سے کریں جب ہمارے دوسرے انقلابی لیڈر تھے میں نام نہیں لے لیتا کیونکہ یہاں جذبات بہت جلدی بھڑک اٹھتے ہیں یہاں پہ اور پھر ہاتھ ایسے کر کر کے وہ ہمیں پھر ڈر لگ جاتا ہے اپنی جان کی امان جو ہے ہمیں تو میں نام نہیں لیتا ہے وہ جو دوسرے انقلابی دولت کی انتہا نہیں ہے لیکن بلوں شلنگ کا خرچہ ایسے یہ تو سپانسرز ہر سیاستدان کے ساتھ موجود ہیں نا یہاں صاحب یہ تو بہت لمبی فیرست ہے نا بلاول کی سیاست کی بات کرے نا بھئی ایک دلچسپی کسی کو ہے ہی نہیں آپ اس مدانی میں سے جس میں سے کوئی نکلنا نہیں ہے آپ وہ رڑک رڑک کے آپ اسے کیا نکلنا چاہتے ہیں کیوں بیٹھے ہیں لہور میں کیوں بیٹھے ہیں بلاول کیا مقصد ہے کریں گے وہ آئیں گے بیٹھیں گے پریس کانفرنس دیں گے ایک یہ اپنے بات صحیح کہی باقی سارے چپ ہیں دو ہی بول رہے ہیں ایک وہ جو مذہبی انقلابی ہیں مولانا فضل رہے ہیں تنک ٹینک کا پیار ان سے بھی نہیں ختم ہوتا اور وہ بار بار مولانا صاحب کو ہم لے آتے ہیں کہ وہ پتہ نہیں کیا کرنے جا رہے ہیں اور ایک جو ہمارا عشق ہے جو ہے بلاور بھٹو کی سیاست کے ساتھ نہیں آپ اپریشنٹ بھی کرتے رہے ہیں ہر چوتھے دن ہم کہتے ہیں کہ وہ ریوائی اور بھائی ہے کچھ نہیں کوئی نہیں لہوریوں کا پنجابیوں کا پنجاب والوں کا دھیان اور جگہ پہ ہے ٹھیک ہے اور طرف ہے یہ ہے کوئی نہیں ویسے کس طرف ہے آپ کی فیال میں کس طرف ہے اور مسائل ہیں اور دنیا کے مسائل ہیں فیلال تو کرکٹ میں لگے ہوئے ہیں وہ کرکٹ ہو رہی ہے اور ہمیں لمبی لمبی باتیں کرنے کا وہ موقع مل رہے ہیں ٹھیک ہے وہ تو ہم یہاں پہ ٹھیک ہے لیکن سلمان صاحب کوئی تو وجہ ہے نا کہ انہوں نے لاہور کو ٹارگٹ کر رکھا ہے کوئی خلاہ وہ محسوس کر رہے ہیں پنجاب کی سیاست میں کہ یہاں موجود ہیں عزائم کیا ہو سکتے ہیں اور وہ وجہ کیا ہے کہ پنجاب سے پیپس پارٹی ختم ہوئی پہلے تو ہمیں خوش حامدید کہنا چاہئے یاز امیر صاحب آج لاہور میں آئی ہیں اور انہوں نے جس طرح ہاتھ مار مار کے گفتگو کی ہے وہ پرانہ محول انہوں نے بحول کیا ہے جہاں تک بلاول بٹو عزرداری صاحب کی سیاست کا تعلق ہے جو بات انہوں نے کہی ہے یہ درست ہے وہ پرانی ایننگز تھی اب نیا میچ ہے نئے حالات ہیں اور یقیناً پنجاب پاکستان کا سب سے بڑا صوبہ ہے اور ایک وقت تھا کہ پنجاب ان کی سیاست کا گھڑ تھا دیکھیں جب آپ نے کسی چیز کو ریوائیو کرنا ہوتا ہے اور آپ سمجھتے ہیں کہ جی وہاں پر انہیں دوبارہ پذیرائی ملنی چاہیے تو آپ کو ایک انیلیسز کرنا پڑے گا کہ آخر کیا وجہ ہے وہ پنجاب جو پیپلز پارٹی کی سیاست کا گھڑ رہا ہے ایک دوزار آٹھ میں ان کی پیسٹ نشستیں تھیں اور اس کے بعد وہ پیپلز پارٹی کہاں چلی گئی ایک صبح تک محدود ہو گئی دیکھیں اگر رحیم یار خان سے ان کو سیٹے ملی ہیں تو وہ مختوم محمد محمود صاحب کی سیٹے ہیں وہ پیپلز پارٹی کی سیٹے نہیں ہیں وہ جس پارٹی میں بھی جائیں گے وہ ان کی سیٹے ہی کہلائیں گی البتہ آپ دیکھیں کہ کافلی کوئی اتنی بڑی جماعت نہیں ہے لیکن آج کل وہ چودری پرویز علیہی صاحب ایک مشک کر رہے ہیں جس میں پرانے صابق راکین اسمبلی کو صابق وزراء کو وہ ساتھ شامل کر رہے ہیں اس لیے کہ انہیں بلدیاتی انتخابات نظر آ رہے ہیں اب جہاں تک بلاول صاحب کی بات ہے تو بلاول صاحب کا انٹریکشن ابھی عام آدمی سے نہیں ہوا ابھی انہوں نے خواتین کا کنمنشن کیا ہے لیبر کنمنشن کر رہے ہیں کہ جب وہ جائیں گے عام آدمی کے پاس تو پھر انہیں پتا چلے گا یہ بات پہلے بھی ہمارے پروگرام میں کہی ہے کہ جب تک ان کے پاس سرپرستی ان کے والدے محترم کی ہے اس وقت تک کنے پذیرہ ہی نہیں ملے گی میں یہ نہیں کہتا دیکھیں باپ باپ ہوتا ہے لیکن بلاول صاحب ہاں ایک کریڈٹ میں ان کو ضرور دوں گا کہ ایک وقت تھا کہ جب وہ ازاد کشمیر کے الیکشن ہو رہے تھے تو ان کی لینگویج کچھ اور تھی خیالات کچھ اور تھے لیکن پچھلے ایک سال ایک ڈیٹھ سال کے اندر انہوں نے پاکستان کے ایشیوز پہ سنجیدہ گفتکو کی ہے ایشیوز کی وہ بات کرتے نظر آ رہے ہیں لیکن انہیں دیکھنا یہ پڑے گا کہ آخر کیا وجہ ہے کہ پیپلز پارٹی جو پنجاب پنجاب پیپلز پارٹی کا گھڑ رہا ہے کہ پنجاب کیوں کھڑا ان سے پنجاب نے کیوں ان سے پردہ کر لیا اور اگر وہ وہاں پر اپنی پر زیرائی چاہتے ہیں تو کیا وہ پنجاب کے اندر جا کر لوگوں کے ایشیوز سن سکیں گے اس پوزیشن میں وہ ہیں میرا خیال ابھی فیلال ایسی بات نہیں ہاں یہ بات ایک نیا رجان ضرور ہے کہ ایک طرف وہ تحریک انصاف کی لیڈرشپ کو ٹارگٹ کر رہے ہیں دوسری طرف وہ نون لیگ کو بھی تنکے لگاتے نظر آ رہے ہیں اس لیے کہ پنجاب کے اندر اس کے جو دو بڑی پارٹیز ہیں وہ مسلم لیگ نون اور تحریک انصاف ہے اس میں پیپلز پارٹی کا اگر کوئی رول بننا ہے اس کے لیے انہیں بہت کوشش کرنی پڑے گی اور آخری بات میں یہ کہنا چاہتا ہوں کہ بھٹو صاحب کو جو پذیرائی ملی تھی اس میں تو کوئی دور آ نہیں کہ وہ یوپر خان صاحب کی کیبنٹ میں شامل تھے انہوں نے جو لوگوں کے اصل ایشیوز تھے ان کے دکھتے زخموں پہ ہاتھ رکھا تھا روٹی کپڑے اور مکان کا نارہ لگایا تھا جس کی وجہ سے وہ پاپولر رہے تھے میں سمجھتا ہوں آج بھی بڑا ایشیو یہ ہے لیکن اس نارے میں اس لیے کشش نہیں ہوگی کہ یہ بہت ساری دہائییں گزر چکی ہیں اور پیپلز پارٹی دو تین دفعہ اقتدار میں بھی آئی ہے انہوں نے اس طرف توجہ نہیں دی اب دیکھنا یہ ہے کہ پنجاب کے اندر اپنی ریوائیول کے لیے وہ کن ایشیوز کو ٹارگٹ کرتے ہیں اور پنجاب انہ کے ساتھ اپنا وزن ان کی جولی میں ڈالتا ہے آج پنجاب میں پذیر آئی کے لیے پیپلز پارٹی کو کیا کرنا ہوگا کمر زمان کائرہ جیسے سیاستدان یہاں موجود ہے پنجاب کی سطح پر لطیف خوصہ ہیں یوسف فرزاگی لانی ہیں یہ کیسے ہیلپ کر سکتے ہیں بلاول کو پروفیسر صاحب دیکھئے آپ کو یہاں پہ مسئلہ ہے خواہش اور حقیقت میں ہمیں تضاد نظر آ رہا ہے ان کی خواہش تو یہی ہے بلاول صاحب کی کہ اس وقت یہاں پنجاب میں لیڈرشپ کا کرائزز ہے پی ایم ایل این کی لیڈرشپ لندن بیٹھی ہوئی ہے اور باقی لیڈرشپ ٹیلی ویجن پہ تو کافی سکسیسفل ہے لیکن پبلکلی ان کی حیثیت بہت کمزور ہے تو وہی سمجھ جائے ہیں کہ اس گیپ میں وہ پارٹی کو زندہ کر سکتے ہیں پارٹی کو موثر کر سکتے ہیں تو اس کے لیے ان کا جو اس وقت رابطہ ہے نا وہ میڈل سے اوپر کے لیول پہ ہے یعنی اپنے جو ایکٹیویسٹ ہیں پارٹی کے جو کمیٹڈ لوگ ہیں ان کو دوبارہ زندہ ایکٹیو کرنے کی کوشش کر رہے ہیں لیکن حقیقت جو ان کے لیے مشکلات پیدا کرتی ہے وہ یہ ہے کہ اوور ٹائم پارٹی کے اندر نظریہ اور لیڈرشپ کا کرائزز ڈویلپ ہوا ہے نظریہ پیپل پارٹی کے جو پروگرام ہیں وہ کوئی اتنے زیادہ مختلف نہیں ہیں اب باقی پارٹیوں سے ٹھیک ہے ایمپسیز میں فرق ہے الفاظ میں فرق ہوگا لیکن حقیقت میں کوئی ایسا فارمولا پیپل پارٹی کے پاس نہیں ہے ایک تو یہ وجہ ہے دوسرے وجہ یہ ہے کہ لیڈرشپ کی کرائزز جو کہ بے نظیر بھٹو صاحبہ کے جانے کے بعد زیادہ اکیوٹ ہو گیا شروع ان کے زمانے میں ہوا تھا لیکن وہ ٹھیک تھا لیکن یہ ہے کہ ان کے بعد جو ہے زرداری صاحب کو جو لیڈرشپ آئی ہے اس میں ہم نے پارٹی کا زوال دیکھا ہے اور پارٹی ایک ریجنل پارٹی بن کے رہ گئی ہے تو پنجاب کے اندر اگر انہوں نے اس پارٹی کو زندہ کرنا ہے تو ان کو عوامی ایشیوز کو سلوشن حل دینا ہوگا اس وقت اگر آپ ان کی تقریر کا انیلیسز کریں جتنے بھی وہ پریس کانفرنس کرتے ہیں وغیرہ وغیرہ اس میں تنقید آپ کو نظر آتی ہے حکومت کی حکومت پر اترازات نظر آتے ہیں ہر اس پالیسی پر اتراز ہے جو ان کی اپنی گورنمنٹ نے بھی فالو کیا تھا آئی ایم ایف کے بہت بڑے پریٹیک ہیں لیکن وہ بھول جاتے ہیں کہ ان کی اپنی حکومتوں کے ایک سے زیادہ حکومت میں آئی ایم ایف سے سلسلہ چلتا رہا ہے آپ یہ ہے کہ آپ یہ ہمیں بتائیں اس کا متبادل کیا ہے آپ کے پاس کیونکہ جو ان کا جو اکنومک کرائسز ہے ہمارے ہاں بدتدریج ہوا ہے ایک حکومت کا کانٹریبیوشن نہیں ہے اس میں پیچھے سے چلا آ رہا ہے ان کی اپنی پیپل پارٹی کی حکومت ہے پھر پی ایم ایل این کی حکومت ہے پھر پی ٹی آئی کی حکومت ہے ان سب نے اپنا اپنا کانٹریبیوشن کیا ہے تو سوال یہ ہے کہ متبادل راستہ کیا ہے نمبر ٹو بھٹا صاحب اس لیے کامیاب ہوئے تھے کہ اس وقت ایوب خان کے ہاں انڈسٹلائزیشن کی وجہ سے اس ملک میں لیبر کلاس بڑھی تھی اور جو پیزنٹس تھے جو کاشتکار لوگ ہیں ان کے صورت وہ نگلیکٹ ہو رہے تھے انہوں نے ان کو ایڈریس کیا ایک متبادل نظام دیا جس نے لوگوں میں پذیرائی پیدا کی آج اگر یہ کوئی متبادل نظام دے دیں گے کوئی مصبت خاکہ کھینچیں گے تب تو امید ہو سکتی ہے ورنہ یہاں پنجاب میں مقابلہ دو پارٹیوں میں اچھا صحیح ہے ویسے یہ جو مثال آپ نے دی بھٹو صاحب کے دور میں بھی یہ تھا کہ کمزور طبقے کے دل کی آواز وہ بنتے تھے وہ ایڈریس بھی ایسے کیا کرتے تھے کہ عوام لپک لپک کر ان کی طرف آتے تھے محترمہ میں بھی ہم نے یہ عادت دیکھی کہ وہ عام افراد کے دل کی بات کرتی تھی ان کی نفس پہ ہاتھ رکھتی تھی خاور بلاول میں کیا یہ ایک کمی ہے ہم دیکھ سکتے ہیں کہ ان کا انداز عام آدمی جسے ذرا مختلف ہے پبلک میں وہ زیادہ گھولتے ملتے نہیں ہیں سب سے بڑا سیاسی چلنج پنجاب کی سطح پر کیا ہے بلاول بھٹو کے لئے دیکھیں بلاول بھٹو کے ساتھ میں سمجھتا ہوں پچھلے دو سال سے جب سے ان کی لانچنگ ہوئی ہے بڑی زیادتی کر رہے ہیں وہ ان کے والد صاحب سب سے پہلے تو جب ان کو لانچ کر دیا گیا تھا تو پوری میرے خیال میں ازادی دی جانی چاہیے تھی آپ کو یاد ہوگا ایک مشہور زمانہ پھر انہوں نے بیان دے دیا تھا کہ بلاول ابھی بچہ ہے اور بلاول کو پھر تھوڑا وہ نراز ہو کے دوبائی چلے گئے ایک دو مہینے کے لئے سین سے غائب ہو گئے پھر دوبارہ ان کو واپس لائے گیا پھر ایک دو اور اس طرح کا بڑا وہاں پہ جلسہ کیا گیا ستائی دسمبر کو اور دوبارہ ان کو لانچ کرنے کی کوشش کی گئے گی اور اس کے بعد سے آن ورڈ ہم کیا دیکھتے ہیں کہ فیلال پاکستان پیپلز پارٹی کے اندر جو بیانیاں مشہور زمانہ جو بکتا ہے یا جس کی طرف دیکھا جاتا ہے وہ بلاول بٹو زرداری کا نہیں ہے وہ بیانیاں ہے محترم سابقہ ہمارے صدر آصف علی زرداری صاحب کا آپ نے کیا زیادتی کی بلاول بٹو کے ساتھ جب سینٹ کے چیرمن کے الیکشنز ہوں گے آپ کو بڑی اچھی طرح یاد ہوگا اس زمانے میں آپ نے جس بندے کو چیرمن سینٹ الیکٹ کروایا وہ بھی آپ کے سامنے ہے کافی زیادہ تنقید ہوئی پاکستان پیپلز پارٹی کے اوپر اس کے بعد پھر جب اسی کے خلاف آپ نے ووٹ آف نو کانفیڈنس کی بات کی ہماری طلاع کے مطابق یہ خود آصف علی زرداری صاحب ہیں جنہوں نے یہ کہا کہ ان کو رہنے دیا جائے اور آپ نے کچھ لوگوں کو انہوں نے پیغامات بجوائے کیا بلاول بٹو زرداری صاحب کے پاس اتنی ہمت ہے کیا وہ کوشش کریں گے جنہوں نے جو انہوں نے کہا تھا کہ ہم ان لوگوں کے نام سامنے لے کے آئیں گے جنہوں نے ہماری پارٹی پالیسی کی جو پیٹ کے اندر چھرا گھومپا وہ ابھی تا کوئی نام نہیں انہوں نے بتائی وہ فیصلہ کیا گیا اس کے بعد آ جاتے ہیں موجودہ حالات کے اندر پنجاب کے اندر وہ بیٹھ کے کیا کر رہے ہیں پنجاب میں ظاہر بات ہے میری دیرون دعائیں ہیں خواہش بھی ہے گوڈ ویشز بھی ہے جن کا راہ آپ اور سلمان گنی صاحب تک رہے ہیں کہ وہ لنڈن سے جلدی آ جائے انقلابی اور آپ کی جو مرادیں تھوڑی بھر آئیں وہ اس وقت موجود نہیں ہیں پاکستان مسلم لیگ نون کی سیکنڈ اور ساری پاکستان پیولز پارٹی کی سیکنڈ اور تھرڈ ٹیئر جو لیڈرشپ ہے پنجاب کے اندر جن کا آپ نے ذکر کیا کمر زمان کائرہ صاحب ہیں چوہدری منظور صاحب ہیں یوسف زرہ گلانی صاحب ہیں ان کا یہ خیال ہے کہ چونکہ اس وقت نون لیگ خاموچ بیٹھی ہوئی ہے وہ اپنے جو اقتدار کی پولٹیکس کرنے کی کوشش کر رہے ہیں شاید کوئی اس دوران کوئی وہاں سے ہمیں کوئی اپورچنٹی مل جائے پنجاب کے اندر پاکستان پیولز پارٹی کو ریوائب کرنے کا کوئی موقع مل جائے تو وہ ایک صحیح لاحاصل کرنے کی کوشش کر رہے ہیں کوئی بات بن نہیں رہی میرے خیال میں بلاول بٹو اور زرداری کو اگر کچھ کرنا ہے میں پہلے بھی ایک دو دفعہ کہہ چکا ہوں کہ وہ جو ایک بیگج ہے لیگسی ہے اپنے والد صاحب کا اس کو سائیڈ لائن کرنا پڑے گا اپنا کوئی نیا نعرہ دینا پڑے گا اپنی کوئی نئی شناک بنانے کی کوشش کرنی پڑے گی اب اس پروگرام میں آنے سے پہلے جب سے ہم نے یہ سبجیکٹ اس کا رکھا یقین کریں میں نے کافی تاریخ جو ریسنٹ پولیٹیکل ہسٹری ہے مختلف ممالک کی ویسٹرن ہمارے ڈیوالپ انڈر ڈیوالپ ممالک کی دیکھی کہ مجھے کوئی بھی ایسا سیاسی لیڈر نظر نہیں آیا جس نے آنکھ کھولی ہو اس کو پارٹی مل گئی ہو اس کے بینکس کے اندر عرب ہار اپیہ موجود ہو اس کے بعد وہ لوگوں کے پاس جاتا ہے وہ کہتا ہے کہ میں آپ کی مشکلات کروں گا کوئی پرسنل ایکسلنس کوئی پرسنل ان کے پاس کوئی انفرادی کامیابی کوئی کسی سطح کے اوپر انہوں نے کہیں کوئی جنڈے گاڑے ہوں کہ یہ میں نے کام کیا ہے کوئی اپنے تحریک آگے لے کے آئے ہو مجھے نہیں سمجھا رہی کہ کسی سطح کے اوپر یہ کامیاب ہوگے اگر ان کی سیاست انہوں نے کرنی ہے تو ان کو اپنا کوئی نیا نعرہ دینا پڑے گا اپنے نئے انداز سے اپنی بات کرنی پڑے گی شروع میں ان کو یہ کہا گیا کہ آپ اپنے نانا کی طرح وہ اپنے کفلنگز کو کھول کے تقریریں کریں تو وہ پسند آئے گی پھر کہا گیا اپنے والدہ صاحبہ کی طرح تقریر کریں وہ لوگ کو پسند آئے گی میرے خیال میں 2020 ہے 2020 کے اندر کافی معاملات آگے جا چکے ہوئے ہیں اور لوگ کافی اسپیشل ہماری موڈرن ایج ایاز صاحب بتا رہے تھے اب جو ہے ہر بندے کے ہاتھ میں جو ہے انفرمیشن ٹکنالوجی موجود ہے وہ آپ کو فالو کر رہے ہوتے ہیں کہ چھے مینے پہلے آپ نے کیا بیان دیا تھا یا سال پہلے کیا بیان دیا تھا آپ آپ کیا بیانات دے رہے ہیں ٹھیک ہے اچھا پولیٹیکل سٹرگل بھٹو صاحب کی بھی تھی مطرمہ کی بھی تھی خابر اس کمی کی طرف اشارہ کر رہے ہیں کہ بلاول کو ایسے سپرائزنگ میں ہی مل گئی پارٹی نہیں دیکھئے یہ ہمیں بار یہ انیلیجی جو ہے نا کمپیریزن بنتی نہیں ہے وہ حالات اور تھے بلکل عیوب خان کا جو دور تھا اس میں ایک انڈسپلائزیشن ہوئی یہ ہوئی فلانا ہوا لیکن ایک سیاسی گھٹن بوت تھی ان کا ایک بڑا کلوزڈ پولیٹیکل نظام تھا میڈل کلاسوں کی آواز جو ہے کوئی کہیں ازار اس کا ہو نہیں رہا تھا تو ساروں کو کچھ نہ کچھ چاہیے تھا معاشرہ آگے جا چکا تھا سیاست آپ کی بلکل پیچھے گئی ہوئی تھی وہ کانٹرڈیکشن اتنا تھا کہ وہ ایسے چل نہیں سکتا تھا پھر وہ ایک تلسمات کیریزمیٹک کیریزمیٹک لیڈر تھے انہوں نے ایک تو نعرہ دے دیا اس کا یہ جو ہے لوٹی کپڑا مکم وہ ایک طرف تھا لیکن یہ ہندوستان دشمنی اور ہزار سال یہ جو ہے جو سبق سکھایا گیا ہے جو اوروں نے بھی کہ ہندوستان کے ساتھ دشمنی ہے فلانا جہاں اوروں کا بہت رول ہے وہاں بھٹو صاحب کا بھی بہت ہی نمائے اور قلیدی رول ہے جو کہ ایک انلائٹنڈ پولیٹیشن ہونے چاہیے تھے جن کو کوئی اور آوازیں نکالنی چاہیے تھی پر وہ ایسی چیزیں دے گئے وہی پینسٹ کی جنگ میں آگے کرنے والے اور فیل ماشل صاحب تب کوئی ایسے کوئی فیصلے اور اتنا زہن وغیرہ کوئی انلائز نہیں کر سکتے تھے اور پھر وہ جب اس کا نتیجہ ہو گیا جو سٹیلمیٹ کا پینسٹ کی جنگ تو سب سے بڑے کرٹک بھی تاشکند کا میں یہ کروں گا وہ کروں گا فلانا کروں گا تو جن کو پاکستانی سیاست کو آگے لے کے جانی چاہیے تھی بھٹو نے کئی لحاظ سے پیچھے لے کر گئے اور یہ چیزیں جو ہیں اس کی کر دیں پر وہ حالات اور تھے اس وقت صرف ایک ہی آئیڈیالوجی یہاں چل سکتی ہے کہ کوئی کسی میں حمد ہو اور وہ عمران خان کا تمسکر اڑا ہے اور مزاک اڑا ہے اور جیسے بھٹو صاحب اپنے مخالفین کا کسی کو آلو خان کہہ دیا کسی کو ڈبل بیرل خان کہہ دیا وہ جو ہے پنجابی پنجابی ان چیزوں میں محضوظ ہوتا ہے موچی دروازے پہ یہ جو اقبال پاک یہ جو پاکستان پاک جو ہے جہاں پہ جی اسے اقبال پاک کی کہتے ہیں منٹو پاک بھی کہتے ہیں یہاں پہ بھی جلسے کیے اور اس میں ایک وہ چسکا تھا ہوتا بی بی کی گفتگو میں تو نہیں تھا محترمہ تو نہیں بی بی نے وہ حاصل نہیں کیا تھا آپ کو سر کوئی بھول جائیں گے پنجاب کو اس لحاظ سے وہ ریکانکر نہیں کر سکی تھی پنجاب کو جو چھینہ تھا وہ نواز شریف نے چھینہ تھا اور بھٹو مخالف قوتوں نے چھینہ تھا ایک پیچھے آئیڈیالوجی تھی نواز شریف کے رائز کے پیچھے وہ صرف یہ نہیں تھا کہ فوجیوں نے وہ پمپ دے دیا تھا اور وہ بڑے لی ایسی بات نہیں تھی ایک انٹی بھٹو ایجنڈا تھا ایک پورا ڈیوائیڈ تھی معاشرے میں جن کا مطمئے نظر یہ تھا کہ جو بھی ہو جائے پاکستان میں پیپلز پارٹی کو نہیں آنے دینا یہ ملک دشمن ہے فلانہ ہے ٹمکانہ ہے تو ایک نواز شریف کی جو پولٹیکل رائزہ اس کی پیچھے ایک فلسفہ ضرور تھا اچھا آج کل کوئی فلسفہ ہے کوئی اینٹی امران سٹریٹیجی کے آپ ڈیمانڈ کر رہے ہیں کہ بلاول کو ایسا فامولا لانا پڑتا ہے ایک ہے امران خان ہے جو بندوبست بھی ہم کہتے ہیں ٹھیک ہے وہ امران خان کے ساتھ جڑا ہوا ہے کسی کے حمد ہو کے بات کرے تو وہ بلاول کر سکتے ہیں ان کی تجوریوں میں اور ان کی وہ آستینوں میں اتنی چیزیں ہیں کہ وہ حمد پیدا نہیں ہوتی نہ ہمارے ان رائیوینڈ کے شیروں میں ٹھیک ہے اور نہ ہمارے یہ جو ہیں لڑکانا کے جو ہیں اس کا ایک لیزن ہے اور اس کا سب کو پتا بھی ہے کہ وہ رشتہ کس گھر کو جاتا ہے گفتگو کیسے اصلاح جاری ہے واپس آتے ہیں بریک کے بعد ویلکم بیک تو دو شو بلاول بھٹو زرداری کی پولیٹکس سپیشلی جو پنجاب ریلیٹڈ ہے اس کے بارے میں بات ہو رہی ہے تو سلمان صاحب پنجاب کی سطح پر پیوز پارٹی کے پاس ایسے کون سے لیڈرز ہیں ایسا سٹیچر کس کے پاس ہے جو کہ بلاول کو ہیلپ کر سکتے ہیں کہ وہ یہاں اپنے قدم دوبارہ جمعیں چودریوں کے شریفوں کے اور سرداروں کے ہوتے ہیں دیکھیں ایشہ اصل چیز ہوتی ہے ایشیوز کیا وہ جو پنجاب کے اصل ایشیوز ہیں ان کو اڈریس کر پا رہے ہیں ایک وقت تھا کہ پنجاب میں پیوز پارٹی بہت بڑی جماعتی اس لاہور کے اندر ساتھ نشیس سے ہوتی تھی کہ ساتھ کی ساتھ وہ جیتے تھے پہلے تو انہیں اس بات کا انیلیسز کرنا پڑے گا کہ آخر کیا وجہ ہے کہ پنجاب سے ان کی چھوٹی ہو گئی جہاں تک لیڈرشپ کی بات ہے بھی کل دن تک کی بات ہے ہمارے دوست ایک آسم زیا صاحب پنجاب اسمبلی کے قائدے اس بخلاف تھے پیوز پارٹی پنجاب کے صدر تھے ستر نشیس تھے انہوں نے ڈیریک جیتی باقی ان کی خواتین تقریباً سو کے قریب تھے دوہزار آٹھ میں پیسن نشیس تھے اس کے بعد صفایہ ہو گیا لیکن پیپلز پارٹی بہرحال پاکستان کی سیاسی تاریخ میں اپنی اس کی اہمیت اور حیثیت ہے لیکن میں سمجھتا ہوں کہ جب چیزیں اپنی بنیاد سے اکھڑتی ہیں پھر وہ لڑکتی رہتی ہیں اور جب تک اپنے منطقی انجام تک نہ پہنچ جائیں ہم نہیں سمجھتے کہ پاکستان کی پلوٹیکل پارٹیز کو اپنے انجام پہ پہنچنا چاہیے پلوٹیکل پارٹیز جمہوری سسٹم کا حصہ ہے جمہوری امبانل اور جمہوری سسٹم سٹنٹن ان کی وجہ سے ہوتا ہے لیکن ایک بہت بڑا علمی ہے کہ ہمیشہ پارٹیز کو زندہ پارٹیز کے ورکرز رکھتے ہیں اور آئیشہ یہ بڑی تلخ حقیقت ہے پاکستان کی سیاست میں تحریک انصاف ہو مسلم لگ نون ہو پیپلز پارٹی ہو وہاں پر وہ جو سیاسی کارکن تھا وہ ختم ہو کے رہ گیا ہے اس لیے کہ ایک زمانے میں جب ٹکٹس ملتے تھے یا صاحب تو پارلیمانی بورڈز میں جاتے رہے ہیں کہ وہاں پر یہ دیکھا جاتا تھا کہ اس کی سٹرگل کیا ہے اس نے اپنے ہلکے کے اندر کیا کیا ہے اب کیا ہوتا ہے کہ جناب اس کا اثر و رسوخ کیا ہے یہ کس کا رکمنڈی ہے پارٹی فنڈ کتنا دے گا اس بنیاد پر جب فیصلے ہوں گے تو پلیٹیکل پارٹیز سٹنٹن نہیں ہوں گی اور یہی وجہ ہے کہ جہاں بھٹو صاحب کے جدوجہد کی بات کر رہے تھے ان کے عروج کی بات کر رہے تھے تو وہ جنرل لیڈر تھے اور آج تک بھٹو صاحب ڈسکس ہو رہا ہے اس کے بعد عمران خان صاحب کی پارٹی نے بیس سال سٹرگل کی ہے اور عمران خان صاحب کو یہ عزاز تو ہم نہیں چھن سکتے کہ انہوں نے کرپشن کے خلاف کرپشن کو ایک ایشو بنایا لیکن بدقسمتی یہ ہے کہ جب انہیں اقتدار کے مسئلت پر آنا پڑا تو ذرا ان کی کیابنٹ تو دیکھ لینا کہ کتنے سٹرگل کے ساتھ ہی ان کے ساتھ ہیں میں سمجھتا ہوں کہ پنجاب کے اندر آج بھی لیڈرشپ موجود ہوگی جب تک پیپلز پارٹی جو لوگوں کے سلکتے ایشوز ہیں جو مسائل زیادہ لوگوں کی بات ہے جو بھنگائی زیادہ لوگوں کی بات ہے اس کو ایشو بنائے سٹرگل کرنی پڑے گی اور جہاں تک بھی خاور صاحب نے کہا کہ وہ کف لنک لگا کے تقریر کریں یا بے نظیر ایکشن پر سلیکشن نہیں ہوگی کر کے کھانی پڑنی ہے اور کر کے کھا کے ہی پھر لوگوں کے اندر لوگوں کے دلوں میں گھر بھائی جائے پیپل پارٹی کے اندر کافی تبدیلیاں ہوئی ہیں جب یہ ٹرانزیشن آتی ہے نا بے نظیر وٹو صاحبہ کے جانے کے بعد اور زرداری صاحب کے بعد دور شروع ہوتا ہے تو ہم نے یہ دیکھا ہے کہ بہت سی وہ لیڈرشپ جو بے نظیر کے ساتھ تھی جو بے نظیر کے زمانے میں شائن کی پیچھے سے کافی عرصے سے چلے آ رہے تھے سٹرگل کرتے ہوئے ان میں سے ایک طبقہ سائیڈ لائن ہو گیا ہے اور یا پھر دوسری پارٹی میں چلا گیا پارٹی کے بہت سے ایسے لوگ ایسے میں لوگوں کو جانتا ہوں نام نہیں میں منشن کر سکتا ایسے لوگوں کو جانتا ہوں جو پیپل پارٹی میں ہیں لیکن وہ ہم نے دیکھا ہے وہ سائیڈ لائن ہو گئے ہیں اس کے جگہ دوسرے لوگ نئی کراپ امرج کرتی ہے وہ آتی ہے زرداری صاحب کے ساتھ زرداری صاحب نے جو ہے نا وہ لیڈرشپ کا ایک جو پارٹی کا نیٹورک ہے وہ نہیں کریئٹ کیا بلکہ اپنی پرسنیلیٹی کو استعمال کیا دوہزار آٹھ اور دوہزار تیرہ میں دوہزار آٹھ کی جو سکسس ہے بنیائی طور پر وہ بے نظیر کا جو ہے سکسس ہے تو اس کو انہوں نے کیش کیا اور اس کے بعد دوہزار آٹھ سے دوہزار تیرہ کے اندر جو پارٹی ہے اس کو نقصان پہنچا اور پارٹی کے بجائے شخصیت جو تھی نا وہ ایک خاص انداز کی پولٹکس تھی بھٹو صاحب کی بھی شخصیت تھی لیکن وہ ایک ڈیفرنڈ انداز کی شخصیت تھی ایک عوام کی پپولیریٹی والی شخصیت تھی لیکن زرداری صاحب جو تھے نا وہ خواس کی پپولیریٹی کے ان کے میتھرڈز جو ہیں بھٹو صاحب سے بہت مختلف تھے تو اس سے پارٹی کو نقصان جو پہنچا پھر ایک اور چیز ہے کہ جو انٹی بھٹو سینٹیمنٹ ڈیویلپ ہوتا ہے پاکستان کے اندر جو سیونٹی سیونٹ میں ہم نے دیکھا اور سیونٹی سیونٹ کے بعد زیاؤلحق کے دور میں اس کو پیٹرنیج ملی ریاست کی وہ سینٹیمنٹ بڑا مضبوط ہوا ہے اوور ٹائم اور پھر جو پی ایم ایل این نے جو ایک کام کیا جو پی 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 نہیں کر سکی پی ایم ایل این نے اپنے پچھلے دور میں جب ایٹی ایڈ سے نائنٹی نائن کا دور تھا پھر اس کے بعد ٹو تھاؤزن تھرٹین بلکہ پہلے سے کہنا چاہیے کیونکہ یہاں پنجاب میں تو انہی کی گورمٹ انہوں نے ایک کلاس آف بینیفیشریز کریئٹ کی ہے انہوں نے ایسے لوگوں کو خاص کے میڈل لیول کے بزنس مین کو وہ آگے لائے اچھا اب میں آپ اگر نام نہیں لینا چاہتا میں اس وقت پی ایم ایل این میں ایسے لوگ ہیں جو جن کی لیڈرشپ صرف اور صرف نواز شریف صاحب کی وجہ سے ہے اگر ورنہ ان کی اوقات جو ہے نا آج سے دس سال پہلے زیرو تھی نواز شریف صاحب کی وجہ سے وہ اوپر چلے گئے لہٰذا ان کی لائیٹی نواز شریف کے ساتھ ہے کیونکہ نواز شریف کی سکسس ہی انہی کی سکسس ہے اگر وہ نواز شریف کو چھوڑ دیں تو وہ پھر ان کی اپنی لیڈرشپ زیرو ہو جاتی ہے اس کی وجہ سے پارٹی کو مشکلات کے باوجود پی ایم ایل این کو پنجاب میں سپورٹ حاصل ہے اور وہ رہے گی کیونکہ وہ کلاس آف بینیفیشری غائب نہیں ہوئے ہیں پھر آخری جو فیکٹر کوئی جو بات ختم کرتا ہوں میں جی جی وہ یہ ہے کہ جو ابھی بات ہوئی ہے کہ آپ کو ایک متبادل پروگرام دینا ہے اور پیپل پارٹی نے ابھی تک نہیں پیپل پارٹی نہیں بلاول صاحب نے ابھی تک متبادل پروگرام کوئی نہیں دیا نہیں دیا یہ بھی ایک پوائنٹ ہے جو کہ مسنگ ہے اچھا میں پس دو کوئشن ہے خاور ایک تو یہ کہ جو بات ایاس صاحب نے اندھوری چھوڑی انٹی امران سلوگن بلاول بھٹو زرداری صاحب ہیں جنہوں نے وزیراعظم کے لئے سیلیکٹڈ کا لفظ استعمال کیا جو بعد میں پی ٹی آئی کی چڑ بھی بن گیا ایک تو یہ کہ اس پر مزید کام پیپل پارٹی کی جانب سے نہیں کیا گیا کہ اس ریٹرک کو ڈیویلپ کریں دوسری بات یہ ہے کہ جو چودری شجاعت نے مولانا فضل الرحمن کو فون کر کے نیا کٹا نہ کھولنے کی بات کی ہے یہ کتنی اہم ہے دیکھیں پہلا آپ کا سوال جب وہ ایک لیجسلیشن پچھلے دن ہوئی ہے اس کے اوپر ووٹنگ دینی تھی آپ کو یاد ہوگا ہے ایک ایمینڈمنٹ بھی انہوں نے کی اس کے بعد پھر فون آیا وہ ایمینڈمنٹ بھی واپس لے لی گئی وہ تو بیانیاں اس پہ اگر یہ بات بھی کرے میرے خیال میں تو پھر آپ کیا کہتے ہیں کہ اب کیا بندہ ان کے حوالے سے اکل مند کے لیے اشارہ کافی ہے دوسری طرف یہ ہے دوسری طرف یہ ہے کہ جہاں تک چودری صاحبان کی طرف سے جو کہا گیا ہے تو میرے خیال میں ٹھیک بات ہے بہت سارا لوں گا یہ کہنا تھا کہ جی چودری صاحبان ہے جا کے کوئی امانت رکھوائی ہے یا مولانا صاحب نے امانت ان کے پاس رکھی ہے دو دن پہلے بھی ہم نے اس کا ذکر کیا تھا کہ ابھی امانت کا اس کی کوئی شکل ہوگی اس کا کوئی حجم ہوگا کہیں کوئی کاغذ پتر کسی نہ کسی اس کی شکل کے اندر کوئی موجود ہوگی امانت لیکن وہ امانت میرے خیال میں ہمیں کہیں نظر نہیں آرہی لہذا اس میں خیانت ہونے کا کوئی ڈار خوف نہیں ہے آپ کو ایک انٹریسٹنگ واقعہ سناتا ہوں آئیشہ پچھلے ہفتے میرے ایک پرانے ایک اولڈ گارڈ جیالے سے ملاقات ہوئی جو محترمہ بینظیر بٹو کی پہلی گورنمنٹ کے دوران ان کے پاس بھی کوئی پوزیشن تھی تو ان سے زرداری صاحب نے کہا کہ جی وہ پیسوں کا کوئی بات ہوئی کہ آپ نے بھی اتنے پیسے پارٹی فرنڈ کے حوالے سے جمع کروانے ہیں تو وہ انہوں نے کہا کہ جی مجھے موقع ملا کہ محترمہ سے بات کرنے کا کہ محترمہ کو میں نے کہا پرائم انسٹر تھی کہ مجھے زرداری صاحب یہ بات کر رہے ہیں اور میرے پاس تو کوئی ایسا علا دین کا چراغ نہیں ہے جس محکمے میں میں ہوں وہاں سے بھی ایسی کوئی بات نہیں تو اس کے بعد محترمہ نے بقول ان کے ایک ان کا کہا جسٹ دو جو زرداری صاحب کہہ رہے ہیں بس وہ کام کر رہے ہیں آپ ان کا تو میں نے پوچھا کہ پھر کیا ہوا اس کے بعد انہوں نے یہ کہا کہ جب بعد میں ساری باتیں کھلیں تو پارٹی کے اندر یہ ڈسکشن تھی کہ اگر ہم نے پاکستان مسلم لیگ نون کا مقابلہ کرنا ہے تو پنجاب کے اندر بغیر پیسوں کے مقابلہ ہو نہیں سکتا لہٰذا پارٹی کو تگڑا کرنے کے لیے آپ کو پیسے چاہیے تو یہ جو پیغمبری شیوہ تھا اس کو ہمارے جو موجودہ لیڈرشپ ہے نائنٹی سے آنورڈ یہ جو چل رہی ہے انہوں نے سارے پیسے کے اندر اتنا اس کو سارے کا سارا ڈام دی ہے کہ آپ پیسے کے علاوہ کو بات ہی نہیں ہو رہی کسی پولٹیشن کا آپ اس کا بینک بیلنس دے لیں آپ کو نظر آ جائے گا کہ ان کے بینک بیلنس میں کمی ہوئی یا زیادتی ہوئی ہے ہمیں تو تمام کے بینک بیلنس بڑھتے ہی نظر آ رہے ہیں لہٰذا بلاول پٹو زرداری صاحب دوسرا سوال کہ ان کو کرنا کیا ہے سندھ میں کیا اور ہے سندھ میں سیدھ کے حوالے سے آپ کو کیا خبریں مل رہی ہیں تعلیم کے حوالے سے کیا خبریں مل رہی ہیں سمجھ گئی یعنی اچھا ٹیلیجن کے ہمارے کا خبر چاہیئے ان شارٹ وقت ہمارے پاس بہت کم ہے وہ بار بار عوامی حکومت کی بات کرتے ہیں بلاول پٹو زرداری تو عوامی مسائل کی سیاست کی بھی ضرورت اس وقت پیپس پارٹی ہوئے بریک کے بعد آتے ہیں واپس ویلکم بیک ٹو دو شو کچھ آج کے دن کے خصوصیت کی بات کرتے ہیں خاتین کا عالمی دن آج بنایا جا رہا ہے دنیا بھر میں لیکن پاکستان میں ہم دیکھ رہے ہیں کہ اسیشو کو لے کے صورتحال کچھ کسیف اور کشیدہ ہے کیا وجہ ہے کوئی کشیدہ نہیں ہے ایک تو ہمارے جیسے معاشرے میں کچھ نہ کچھ وہ ہوتا ہے عورتوں کو ایسے لیکن پرانے زمانے میں یہاں جائیں یہاں پہ لیکن عورتوں کو آزادی اسی معاشرے میں قدامت پسند معاشرے میں زیادہ تھی یہ جو ہم نے سارے معاشرے کو دوبارہ تبارہ مسلمان بنا کے اور پتہ نہیں کیا کیا کر کے یہ جو چیزیں ہیں بہت اس معاشرے کو خراب کر اس میں تھوڑی سی چینج آنے جائیں سلمان صاحب ہم مسلم ورلڈ کے مثال دیتے ہیں کہ سارے مسلم کی اسلام نے دیا کوئی ایک موڈل بتائیں دیکھیں بات یہ ہے کہ اگر مغرب پہ ہمیں کوئی ایج حاصل ہے صرف دو وجوات سے ایک ہمارا فیملی سسٹم جو آج بھی قائم ہے اور دوسری ہماری خواتین کہ آج مغرب کے اندر ان کی خاتون کا کیا علا ہے اور ہمارے ہاں آج بھی عزت و تقریم ہے اور جس نعرے کی وجہ سے یہ کٹوورسی پیدا ہوئی ہے کسی شریف گرانے کے اندر یہ بات کو ہماری ماں بین بیٹی نہیں کر سکتی میں سمجھتا ہوں کہ خواتین کے ایشوز حال ہونے چاہیے اور میں سمجھتا ہوں کہ آج کراچی اسلام آباد میں ایسے بھی بڑے بڑے مزارے ہوئے ہیں جنہوں نے صرف ایشوز کی بات کی ہے کہ خواتین کو وراثت میں حق ملنے کے ایک لئے ہونا چاہیے اور خاص طور پر جو ان کے ساتھ زیادتی کے باقیات ہیں ان پر سزائے ہونی چاہیے اور ایک اور بات یہ جماعت اسلامی نے مطالبہ کیا کہ ان کے لئے علیہ دا ٹرانسپورٹ ہونی چاہیے ان کے لئے یونیورسٹیز اللہ دا ہونی چاہیے لاہور یونیورسٹیز کا آپ دیکھ لیں ریسلٹس باقی یونیورسٹیز سے بہتر اچھا نارے کا جو کانٹیکسٹ ہے اس پہ بھی بڑا اعتراض یہ ہے چیز یہ ہے کہ ہمارے ہاں کیونکہ انتہاب سندانہ رجحانات کچھ سے بڑھ گئے تھے اب کم بھی ہوئے لیکن وہ موجود ہے اس کی وجہ سے یہ تینشن ڈیویلپ ہوتی ہے دوسرا یہ ہے کہ ہمارے ہاں اب پولٹیکل ڈسکوس لڑائی والا ہے ہمارے ہاں پولٹیشن پولٹیکل لیڈرشیپ اسیمبلیاں میں کیا سکاتی ہیں جس سے آپ ڈس اگری کرتے ہیں اس سے لڑ پڑو اور وہ ٹرینڈ ہم نے نہ صرف یہاں دیکھا ہے خواتین کے سسلے میں دیکھا بلکہ اور معاشرتی معاملات میں بھی آپ آرگومنٹ سے گفتگو نہیں کرتے بلکہ لڑائی سے گفتگو کرتے ہیں اچھا ٹھیک ہے اسے انہیں کمزور جنڈر سمجھو جاتا ہے لیکن ان کے ساتھ اتنا ہی زیادہ شفقت سے بھی تو پیش آنے کی ضرورت ہے خواور حوصلہ شکنی یا نائنصافی نہیں ہوتی خواتین کے ساتھ ہمارے معاشرے میں ایک فکر ہے جی جی دیکھیں ایک تو یہ جو آج سارے جلسے جلوس ہوئے ہیں اس کے بنیادی مقصد میں کوئی خرابی نہیں ہے اس مقصد کو جس طرح پیکج کیا جا رہا ہے جس طرح کی سلوگنیئرنگ جو کو آگے پیش کیا جا رہا ہے اس کے اوپر لوگوں کو اتراز آتا ہے باقی کہ ہمارے معاشرے کے اندر حواتین کے حقوق بلکل ہونے چاہئے لیکن اس کو بدقسمتی سے تھوڑا سا جنرلائز بھی کر دیا جاتا ہے میں نے ما شاء اللہ اللہ تعالیٰ حیات رکھے ساری زندگی گھر کے اندر ماں کا حکم چلا بہنوں کو سب سے زیادہ ہم سے زیادہ زیادہ ٹیٹمنٹ اچھی ملی ان کے لیے پہلے ساری چیزیں حاضر ہوا کرتی تھی اب گھر میں بیگم کا رات چلتا ہے باہر ابھی کھانے کے لیے جاتے تو بیٹی کے جو مرضی کے مطابق آرڈر کیا جاتا ہے کم از کم جی ٹی روڈ کے اوپر تو ہر گھر میں جا کے دیکھیں تو جو ہے حواتین حقوق برانی اچھی نام کچھ پاکٹس کے اندر کچھ پاکٹس کے اندر کچھ ایشوز ہیں انٹیریئر سیند انٹیریئر بلوچستان ٹھیک ہے ان کو سالف کرنے کی ضرورت ہے ان کو ہائیرٹ کرنے کے لیے سمجھوں گا ان ایشوز کے والے سے جو جہیز کی لانت سے لجات دلوانے میں کوئی رول ہوگا ہے ٹھیک ہے یعنی کے معاشرے میں اعتدال کی سوچ اپنانے کی ضرورتیں چاہے وہ کسی کے بھی رائٹس کا معاملہ اور پرگرام کے والے سے فیڈبیک دیجئے گا پرام تکیلے لنے کے باان